سوال یہ ہے کہ جب آپ علیم خان صاحب کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تو جو ان کے بزنس پارٹنر تھے جو جنرل باجبہ کے سمدھی ہیں سابر مٹھو صاحب جو جنرل باجبہ کے سوسر ہیں جنرل اجاز عمجر صاحب یہ دونوں جو ہیں ان کے پارٹنر تھے اور جو اصل پاور ان کے پیچھے یہ تھی آپ ان کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے آپ ان پر بات کیوں نہیں کرتے ایک تو یہ سوال ہے دوسرے یہ بتائیے گا کہ جب تک علیم خان صاحب آپ کے ساتھ تھے اسی منصب پر اسی عہدے پر آپ وہ تھے جس پہ آج آپ ہے تو جب تک وہ یہاں پر تھے تب بھی الڈین آپ کو بتائی ہوگا کہ ان کے کیا معاملات ہیں ان کے کیا کرپشن ہے تب آپ ان پر بات کیوں نہیں کرتے تھے تب آپ نے ان کو کیوں نہیں پارٹی سے نکالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ جتنے مرضی کرپٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے جب آپ کے مخالف ہوں گا تو پھر آپ ان پر بات کریں پہلا سوال آپ کا صحیح انفرمیشن پر مبنی نہیں ہے ان بندوں کا دور دور تک آپ اس میں پارٹنرشپ کا کوئی طرح میں کسی کی نہ تو وضاحت کر رہا ہوں نہ میں کسی کا نمائندہ ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں جو میرے پاس انفرمیشن ہے ایس ای منسٹر ایس ای سیٹیزن اپ فلور ان دونوں کا دور دور تک آپ اس میں کوئی نہیں ہے بلکہ دونوں کی شاید آپ اس میں لڑائی بھی ہے پہلی ایک بات یہ ہے کہ ییس دوزار بارہ میں بھی جب یہ سوسائٹی لی گئی اس سے پہلے لی گئی نو میں دس میں اس سوسائٹی کا حد تک بات ٹھیک تھے مثلا آپ کی میری دوستی ہے میں روزانہ آپ کو بیٹھ گئے کہ تو میرے ساتھ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے علاقہ وہ زیادتی نہیں ہو رہی اور میں وہی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتاتا ہوں روزانہ بتاتا ہوں اور آپ تک صحیح بات بھی نہیں آنے دیتا اور میں کہتا ہوں دیکھیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوگی دیکھیں جی مجھے تو شباہ شریف نے مجھے فکس کر دیا دیکھیں جی مجھے حمزہ نے فکس کر دیا دیکھیں جی مجھے وہ فکس کر دیا ہم تو یہی سنتے رہے اور شاید جو پچھلے تھے ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ بات کر سکتے اللہ نے مجھے حمد بھی دی ہے تو میں نے تو بات کی ہے میں نے اگر کئی بات غلط کی ہے تو بتایا جائے انہوں نے آگے صحیح بات نہیں بتائی اس کی اپنی وجہات ہوں گی مجھے منسٹر بنایا گیا پھر میں نے آکے سٹڈی کیا تب ہی مجھے پتا چلے اس سے پہلے تو مجھے کوئی نہیں پتا تھا کیا ترین صاحب جو تھے ان کے خلاف جو ایکشن ہوا کب ہوا ساری چیزوں پر کمپرمائز ہو سکتا ہے خان ایک چیز پر کمپرمائز نہیں کرتا اور وہ یہی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رہی